بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ گزشتہ لیکچر میں ہم سورة الانفعال کا رکو نمبر دو اس کی پہلی چار آیات کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم باقی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے یعنی آیت نمبر پنگرہ تھا آیت نمبر انیس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللذین آمنوا اذا لطیتم اللذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولیهم یومئذن دبراہو یا متحرفا لقتال او متحيزا إلى فئة فقد باء بغذب من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن اللہ رما وليبلي المؤمنین منه بلاء حسنا ان اللہ عزیز حكیم ذلكم وان اللہ موهن كید الكافرین ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لكم وان تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كسرت وان اللہ مع المؤمنین صدق اللہ علیہ وسلم ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں چند احکامات نازل فرمائے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جب تمہارا کفار کے ساتھ آمنہ سامنا ہو جب تم میدان جنگ میں کفار سے لڑنے کے لئے آؤ تو پیٹ پھیر کر مت بھاگنا ہاں دو صورتوں میں میدان جنگ سے پیٹ پھیر جا سکتی ہے لیکن وہ دو صورتیں بھی راہ فرار اختیار کرنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ وہ جنگی حکمت عملی کے لئے ہیں پہلی صورت کہ آپ اپنے لشکر سے جا ملنے کے لئے یعنی آپ کی پیچھے کمک موجود ہے کچھ فاصلے پر آپ کا باقی لشکر موجود ہے تو آپ اس کی طرف جا رہے ہیں اور اس لشکر کو اپنے ساتھ ملا کر دوبارہ کفار پر حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ میدان جنگ میں کفار سے پیٹ پھیر سکتے ہیں اور دوسری صورت جنگی حکمت عملی کے طور پر یعنی آپ کسی جنگی حکمت کے تحت جنگی چال کے طور پر کیونکہ جنگ کے اندر کفار کو یا اپنے مخالف کو دھوکہ دینا وہ جائز ہے تو جنگی حکمت عملی کے طور پر اگر کوئی شخص یا مسلمانوں کی جماعت کفار سے پیٹ پھیرتی ہے تو اس صورت میں بھی پیٹ پھیرنا جائز ہے دوسری صورتوں کے علاوہ پیٹ پھیرے گا تو اللہ تعالی کا حکم ہے کہ اللہ تعالی وہ ایسا شخص یا ایسی جماعت اللہ تعالی کے غضب میں غرفتار ہو جائے گی اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے تو آئیے اب آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا ایوہاللزین آمن اے ایمان والو اذا جب لقی تم تمہارا سامنا ہو یہ اردو میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک لفظ موجود ہے لقیہ سے ہی لفظ بنا ہے لقیتوں اور اردو میں لقیہ سے ہی لفظ بنتا ہے ملاقات ملاقات کرنا یعنی آمنہ سامنا ہونا تو یہاں چونکہ میدان جہاد کی بات ہے تو اے ایمان والو جب تمہارا کفار سے آمنہ سامنا ہو زحفاً لشکر کشی کی صورت میں یعنی میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جب تمہارا کفار سے سامنا ہو فلا پسنا تولو تم پھیرو ہم ان سے الادبار پیٹ تو دوبور کی جمع ہے ادبار اے ایمان والو جب تمہارا کفار سے لشکر کشی کی صورت میں یعنی میدان جنگ میں آمنہ سامنا ہو تو پھر ان سے پیٹ مت پھیرو ومن اور جو یولی پھیرے گا ہم ہم ان سے ومن یولی ہم اور جو ان سے پھیرے گا یوم ایزن اس دن دوبورہو پیٹ جو شخص اس دن کفار سے پیٹ پھیرے گا اللہ متحرف لقتال جنگی چال کے طور پر او متحیزن الافیت یا اپنے لشکر سے جا ملنے کی صورت میں جو اپنے لشکر سے جا ملنے کی صورت میں یا جنگی چال کے طور پر پیٹ پھیرنے کے علاوہ کسی دوسری صورت میں پیٹ پھیرے گا فقد باء تو وہ گریفتار ہو جائے گا بغضب من اللہ اللہ کے غضب میں و اللہ کے غضب میں گریفتار ہو جائے گا ومعواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے و بئصر مسیر اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے تو ان آیات کا ترجمہ کچھ ہوں ہوگا کہ اے ایمان والو جب تمہارا لشکر کشی کی صورت میں کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ مت پھیر نہ اور جو شخص جنگی حکمت عملی اور اپنے لشکر سے جا ملنے کے علاوہ کسی دوسری صورت میں پیٹ پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں گریفتار ہو جائے گا و معواہ جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے و بئصر مسیر اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پھر فرمایا غضب بدر میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں بہت کم تھی گدشتہ آیات میں ہم بڑھ چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کچھ کنکری لیں اور تک پہنچا دی ایسی ہوا چلائی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک ذریعہ تھا اور غزوہ بدر میں کفار کو شکست دینے کے بعد چونکہ مسلمان کم تعداد میں تھے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات سے ان کو نوازا جن کا گزشتہ لیکچر میں ذکر ہو چکا جب مسلمان اپنے گھروں کو آئے تو مسلمانوں نے صحابہ کرام رضی اللہ ورہم نے اپنے جو گھر والے ہیں یا آپس میں اپنے کارناموں کا ذکر شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے سے تین گناہ بڑی جماعت کو جو آپ نے شکست دی ہے وہ دراصل آپ نے شکست نہیں دی یا آپ نے ان کو قطر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قطر کیا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ نے جو کنکریاں کو فار کی طرف پھینکی تھی وہ بھی درحقیقت نبی کریم صلی اللہ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی یعنی یہ آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہوئی تھی تو آپ نے اپنے سے تین گنا بڑے لشکت کو شکست دی تھی تو اس میں کوئی ناز اور فخر کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یہ تو اس لیے مسلمانوں کو انہام دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کو انہامات دے کر آزما یا کہ وہ میرے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا نہیں بنتے تو یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ یہ جو انہامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھے اس کی دو بنیادی وجوہ تھی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزما رہے تھے اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ انہامات کے ذریعے کفار کی چالوں کو ناکام کر رہے تھے تو آیات کے ترجمہ پڑھتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمْ تَقْدُلُوْهُمْ فَبَسْ لَمْ نَهِ تَقْدُلُوْ تُمْنے قَتل کیا ہم ان کو فَلَمْ تَقْدُلُوْهُمْ بَسْ تُمْنے ان کو قَتل نہیں کیا وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قَتل کیا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَمَا رَمَئِتَ اور آپ نے نہیں پھینکی رَمَئِتَ کنکری پھینکنا وَمَا رَمَئِتَ اور آپ نے کنکریہ نہیں پھینکی اذرمائی تھا جب آپ نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ دراصل آپ نے نہیں پھینکی تھی وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا بَلْكَهُوَ اللَّهَ تَعَلَىٰ نَنِ کنکریاں پھینکی تھی ان عامات کی وجوخات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو قتل کیا اللہ تعالیٰ نے آزہ السلام کے ہاتھ سے کنکریاں پھینکوائیں تو ان عامات کی وجوخات کیا تھی ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَا عَنْحَسَنَا وَلِيُبْلِيَا یُبْلِيَا عَزْمَایَ جَائِ لام زرلی مزہستہ لیکٹرز میں آپ کو بتایا جائے جو کہا ہے کہ لام زرلی کا مطلب تاکے بھی ہے اور لام زرلی کا مطلب کے لیے بھی ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ مومنین کو عَزْمَایَ جَائِ مِنْهُ ان سے ان عَنْعَمَات کے ذریعے بَلَا عَنْحَسَنَا اچھے طریقے سے تاکہ مومنین کو ان سے عَزْمَایَ جَائِ ذَلِكُمْ یہ اس لیے بھی تھا یہ عَنْعَمَات اس لیے بھی نازل کیے وَأَنَّ اللَّهَ کہ اللَّهَ مُوْحِنُ قَيْدِ الْكَافِرِينَ وہ کفار کی چالوں کو ناکام کرنے والا تھا کفار کی چالوں کو کمزور بنانے والا تھا عزیز طلبہ کفارِ مکہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان یہ جو دین اسلام کا پرچار کر رہے ہیں مسلمان جو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں یہ دراصل ہمارے دین سے ہمارے باپ دادا کے دین سے یہ متنفر ہیں یہ ہمارے باپ دادا کے دین کے ممکر ہیں تو وہ الٹا مسلمانوں کو برا بھلا کہتے تھے اور مسلمانوں کو اپنے آپ کا وہ حق پر سمجھتے ہوئے مسلمانوں کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کی دین سے متنفر ہو گئے اور انہوں نے ایک نیا دین گھڑ لیا لہذا ابو جہل اور اس کا لشکر جب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لئے روانہ ہوا تو وہ اتنا ہٹ دھرمی کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے ابو جہل اور اس کا لشکر وہاں جا کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آج اس لشکر کو فتح دینا جو حق پر ہے تو گویا وہ اپنے لئے فتح مانگ رہے تھے گویا وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے اور مسلمانوں کی بربادی مانگ رہے تھے لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو مسلمان حق پر تھے اور وہ خود کفار باطل پر تھے تو لہذا فتح اسی کو حاصل ہوئی ان کی دعا کے مطابق جو حلش کر حق پر تھا تو اللہ تعالیٰ علیہ آیات میں فرماتے ہیں ان اگر تستفتحو تم فتح چاہتے ہو فقد جاکم الفتح تو فتح تو آگئی ہے اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تو آ چکی ہے وَإِن تَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اور اب اگر تم باز آ جاؤگے اپنے حرکتوں سے باز آ جاؤگے فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ تو یہی تمہارے لئے بہتر ہے لیکن وَإِن تَعُودُو لیکن اگر تم پھر اپنی عادت اپناوگے اگر تم پھر سرکشی کروگے دوبارہ لوٹ کر آوگے نَعُودُ تو پھر ہم بھی سرکشی کریں گے اگر تم حد سے بڑھوگے نَعُودُ تو پھر ہم بھی حد سے بڑھیں گے وَلَن تُغْنِيَا اور کوئی فائدہ نہ دے گا عَنْكُمْ تُمْهِ فِيَةُكُمْ تُمْهَرَا لَشْكَر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں فِيَةُن کا مطلب لشکر اور کُمْ تُمْهَرَا وَلَن تُغْنِيَا عَنْكُمْ فِYَةُكُمْ اور تمہارا لشکر فائدہ نہ دے گا کام نہ آئے گا شیئًا کچھ بھی تمہارا لشکر کچھ بھی کام نہ آئے گا تمہارا لشکر تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گا وَلَوْ كَثُور اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو اگر تم تعداد میں تمہارا لشکر زیادہ بھی ہے تو وہ تمہارے کسی کام نہ آئے گا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ مومنین کے ساتھ ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ مومنین کے ساتھ ہے تو ان آیات کا ترجمہ یوں ہوگا اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح آ چکی وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم اپنے افعال سے اپنے حرکتوں سے باز آ جاؤ گے تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُودُوا اگر تم حد پار کرو گے تو ہم بھی حد پار کریں گے وَلَن تُغْنِعَانْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْعَوْا وَلَوْكَسُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور تمہارا لشکر خواب کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللَّهَ مُؤْمِنِينَ کے ساتھ ہے عزیز طلبہ یہاں رکوع نمبر دو کی آیات اور ان کا ترجمہ ان کی تشریح مکمل ہو چکی ہے اگلے لیکچر میں آپ کو اس رکوع کے وہ سوالات بتایا جائیں گے جو بارڈ آف انٹرمیڈیٹ میں پوچھے جا چکے ہیں یا پوچھے جانے کا امکان ہے ان کا علاوہ جو مشق کے اندر سوالات موجود ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ان کے بھی جوابات آپ کو بتایا جائیں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ